سرسا کی پورٹ روڈ جو کی چار برس پہلے ایک گلی کے روپ میں تھی اور آج پوری فور لین کے روپ میں تبدیل ہو چکی ہے سرسا نگرک پریشت کے پریاسوں سے مئی دو ہزار تیرہ میں آرم کیے گئے سنگھرس اور پریاسوں سے سمبھو ہو پایا یہ ایک ادھارن ہے کہ اگر اچھے پریاس کے جائیں تو پرینام بھی اچھی نکلتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس سڑک کو چار مارک بنانے کے پیچھے کی کہانی نگرک پریشت کے ادھیکش جگدیش چوپلا سچیو سریندر بھاٹیا سدس شے گرجت مان کی جوانی کہ کیسے یہ کھنڈھر روڈ بنا فور لین نمسکار دوستو آج ہم آپ کو ایک ویشیش جانکاری کے ساتھ ساتھ ایک ویشیش عطیتی سے ملوانے جا رہے ہیں کئی بار عام آدمی اگر کسی بات کو سوچتا ہے اور وہ صحیح ڈھنگ سے اس بات کو سرکار کے سمکش یا پالیگا کے سمکش رکھتا ہے تو وہ کبھی کبار بہت بڑے پروجیکٹ کے روپ میں جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو جن لوگوں نے کبھی اس کی شروعات کی ہوتی ہے انہیں جو آدمی خوشی اور شانتی ملتی ہے اس کا کوئی ملے نہیں ہوتا آج ہم نے ایک اسی پرکار کی پریوزنا پر ویچار کریں گے آپ کو جانکاری دیں گے اپریل دوہزہ تیرہ میں سرسا کے صدر تھانا جو کوٹ روڈ پہ تھا اس کے نئے بھون کا نرمان عرمب ہوا ناغلی پریشت سرسا جس کے ادھیکش شریف جندیج چوپڑا جی ہیں جو آج کل ہریانہ ٹورزم کے چیئرمن ہیں ان کے ساتھ مل کر سرسا کے لوگوں نے ایک کمپین شروع کیا صدر تھانا وہاں نہیں بننا چاہیے اور وہے سڑک جو 20-22 پٹ چوڑی ہے اس سڑک کو چان مارگیے بننا چاہیے ناغلی پریشت دوارا وہ کمپین شروع کیا اور آج وہ چار کرون روپے کی لاغل سے سڑک لگ بگ بن کا تیار ہے ہم جانیں گے شریف جوپڑا جی سے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ورست پترکار وناغلی پریشت کے ساتھ سے شریف جیت مان جی یہ کیسے ہوا کس پرکار اس کے سنگھرش کیا تو میں سب سے پہلے آپ کے بیج میں لانا چاہوں گا شریف جندیج چوپڑا جی کو چوپڑا جی یہ کیا کمپین تھی جو اس پرکار کر کے اس سمیں آپ نے پکش میں تھے اور آپ نے یہ کیسے ارم کیا اور یہ کیسے پورا لیا باٹیا جی کئی بار سامانے سے پرکریا شروع ہوتی ہے انسان اپنے کلپنا لوگ میں انیک سپنیں بون لیتا ہے لیکن جب وہ ساکار ہوتے ہیں تو وہ خوشی اتنی اسیم ہوتی ہے کہ اس کی ویاکیا نہیں کی جا سکتی یہ پروڈیکٹ بھی کل ملا کے ایک ایسا ہی ہے آپ بھی اور مان سام بھی اس کے ساتھ شروع سے جڑے ہیں اور اگر میں کہوں کہ اس کا شبہ رمب آپ کی جانکاری سے ہوا تو کوئی اتیشیوکتی نہیں ہے آپ نے اس بات کی جانکاری دی کہ وہاں پہ سدر پولیس ٹیشن کا نرمان شروع ہو گیا ہے سارا نگر جانتا ہے کہ اس سمیں جو سڑک تھی اور اس کے کلپس جو اتنے بلائنڈ تھے اور تیکھے تھے کہ وہاں پر انیک درگٹنائیں ہو چکی تھی اور اگر ان کو سیدھا نہیں کیا جاتا تو جیسے نگر وکشت ہو رہا ہے اس میں وہ بہت بڑا اورود بن جاتا آگ دوارہ دی گئی جانکاری کے بعد اس کا ناغرک پرشد نے سنگیان لیا پہلے ستھانی اصطر پر یہاں پہ پرشاسنک ادھکاریوں کو آپ سبھی نے مل کے اپروچ کیا لیکن انہوں نے ایک جنگچر ایسا آ گیا کہ ان کے انسار یہ ان کی اتھارٹی میں نہیں تھا اچھا دی کاریوں سے بھی سمپرک ساتھ آ گیا اور ان اڈیشن ہائی کورٹ میں بھی ناغرک پرشد کی طرف سے ایک پیٹیشن ڈالی گئے ماننیہ ہائی کورٹ نے بھی اس کا بڑا دمبیرتہ سے سنگیان لیا چوبڑا جی ایک بار میں آپ کو ٹوپنا چاہتا ہوں گا کیونکہ ہائی کورٹ جانے سے پہلے ہم نے جب سد بدھی یک کیا تھا 26 مئی 2013 کو جو سد بدھی یک کیا تھا تو اس سمیں مجھے یاد ہے بھی شہر کے لوگ تو آئی آئے لیکن پرشاشن کو ایک بار یہ برا بھی لگا تھا بھی یہ سد بدھی ہمارے لئے کر رہے ہیں تو شاید وہ جو ہمارا سد بدھی یک کرنا تھا اس کے بعد ہم نیالے میں گئے جیسے کہ آپ بتا رہے تھے 31 مئی 2013 کو نیالے میں سنوائی ہوئی اور اس کی جانکاری آپ اچھے نمس لے پائے گئے جب نیالے نے کیا اس میں عدیش پالت کیا تھا کیونکہ آپ قانونی قانون کے جانکار ہیں تو وہ کپیا ہمیں جانکاری دے گیا اس کے بارے میں ایک جو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ سرمادک مہتپورن جانکاری ہے اور وہ سرسان نگر اور اس کشتر کی اس جنپت کی ایک بہت بڑی گوبی ہے کہ جب بھی کسی کومن کاؤز کے لیے کوئی بھی آواز اٹھائی گئی ہے تو دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کر سب ہی نے اس میں سہیو کیا اور بہت ایفیکٹیبلی اور سکریتہ سے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا جسٹ فار ایکزامپل جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس عبیان کے لیے سدگدی یگی کیا گیا ایک سجاو آیا اور سب ہی ساتھیوں کو لگا کہ یہ بہت اپیوگی سجاو ہے اور اس کے سکاراتمک پرنام رہیں گے جب اس کی سوچنا سمبندت لوگوں کو دی گئی تو نگر کے تمام راجنیتک دلوں کا پرتیمی دھت وہاں پہ تھا اس سمیں کانگرس کا شاسن تھا لیکن آج میں ان کی پریشنسہ بھی کرتا ہوں اور ان کو سادواب بھی دیتا ہوں کہ جو کانگرس کے مطر بھی کانگرس کے اس دس سے ہونے کے بابزود بھی وہاں پر اپستیت آئے کیونکہ وہ نگر کا ایک common cause تھا باقی شیش دلوں کے لوگ بھی آئے تمام ساماجک سنستہوں کے لوگ آئے سانسکرتک سنستہوں کے لوگ آئے شیکشنک سنستہوں کے لوگ آئے اور انت میں وہ اپنے آپ میں ایک منی سرسہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کے دوارہ یہ یبیع کیا گیا اور کیونکہ اتنی پربھاوی لوگ وہاں پر آئے تھے پرتشت اور زمانت لوگ آئے تھے تو سببھاویت تھا کہ اس کا پربھاو بھی اس کے انبول رہتا ہائی کوٹ نے بھی اس کا سنگیان لیا انہوں نے بھی جو سمبندت ادھکاری تھے ان کو نردیش دیا کہ آپ اس پر سمچت وچار کر کے اور نرنے لیں اور اس نرنے سے ہمیں اوگت کروائیں جو ڈی ڈی پی تھے ان کو یہ نردیش جاری کیے گئے اور یہاں سے ایک پرتنی دی منڈل ناغریک پرشت کا اور اسی کے ساتھ اس تھانی اپا جو تھے جلا کے وہ بھی وہاں پہ ان کے سمکش پیش ہوئے پکش رکھا اور انہوں نے بھی اس میں سکاراتمت جو آدیش پارد کیے وہ اس سارے ابھیان کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرنام کے لیے ایک نیو کا پتھر کا انہوں نے کام کیا لیکن یہ جو ہے اس میں میں ایک اور جو ہونا چاہوں گا اس تھانی ایک کانگرس کے نیتا ہمارے ساتھ تھے ایک آدیش ہائی کوٹ کے آدیش کے باوزور اس سمیے کی سرکار کے مکر منتری جب بھگڑا صاحب یہاں آئے تو اس تھانی ایک کانگرس کے نیتاوں نے کہہ کے اور ان کی ایک اناؤسمنٹ کروائی لیکن ان کا راج لگ بگ اس کے ایک ساہ تک رہا انہوں نے وہ کام شروع نہیں ہوا اور مان صاحب بات میں میں جان کر یہ دینا چاہوں گا بھی شاید بیس جولائی دوزار پندرہ کو جب چیپ منسٹر سے سرکھ آئے تو ان کے سمجھ چوبڑا جی نے بات رکھی اور تب یہ اس کی ایک گھوستنا ہوئی تو اس میں جو کی کیونکہ مان صاحب بھی ساکشی تھے تو مان صاحب یہ جو پہلے سڑک تھی اور اب جو نئی سڑک بنی ہے اس کے بارے میں کچھ آپ بچار کیا سا لگتا ہے اس سے پہلے تو یہ بات مینشن کرنا چاہوں گا بڑی کریڈیٹیبل بات ہے چوکڑا صاحب کے لیے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ سیل سوسائیٹی کے ہر طرح کے لوگ اس میں آئے ارسپیکٹیو آپ دیر پولٹیکل ایف انٹی یہ بہت مشکل ہوتا ہے عام طور پر کسی ایک جن سمسیا کے لیے یا اس کے لیے کسی سبی کو اکٹھے کر کے لینا یہ کریڈیٹ ڈیفینیٹلی چوکڑا صاحب کو جاتا ہے دو اور باتیں جو مینشنیبل ہیں اس سڑک کے دونوں بہت بڑے امورڈڈ لوگ رہتے ہیں انہوں نے اس کو بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا گی آتر ویس وہ کوئی سٹے دے سکتے تھے یا وہ چاہتے تو اس کے روٹ کو چینج کروا سکتے تھے وہ بھی ان کے لیے بھی سادو بات ہے اور ایک بات جو مجھے اچھی لگی ہے مجھے لگتا ہے بریشہ میں یہ رہی گی کاریم اس مارک کے دونوں اور دو تین ہریٹیج بلڈنگ سے اولڈ ڈی سی آفیس اولڈ تحسیل اور اولڈ ڈی سی کیمپ آفیس اسے نہیں توڑا گیا ہریٹیج کو بچارتی رکھنا بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے تو وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اگر ایسے ہی برقرار رہی اگر وہ بلڈنگ اچھی نہیں رہ گئی تو کسینا کی طرح اس کو پرزر کیا ہے ایک چیز آپ نے جو مینشن کری بری اس میں میں تو پرن لوگ رہتے تھے اس میں میں کیونکہ ساکشی ہوں چوپڑا جی اور میں اور کچھ لوگ اور جگدیش نہرہ جی کے پاس گئے اور نورنگ سنجھے ایڈوکیٹ کے پاس گئے اور ان سے آگرے کیا اور اس میں ہمیں بڑی خوشی ہوئی ان دونوں نے اپنی جگہ سے پیچھے سوچھا سے ہٹے اور اس کے لیے انہوں نے کسی پیسے کی کلیم نہیں کیا باقی تو سرکاری بلڈنگ تھے ساری تو انہوں نے چاہے تھوڑی جگہ چھوڑی لیکن ایک انچ بھی جگہ اپنی سرکاری چھوڑنا ہوئی بہت کٹھن ہوتی ہے لیکن اس میں میں ایک اور چوبڑا جی سے پوچھنا چاہو گا اس میں ایک پروجیکٹ کی اور بھی مکہ منتر نے کوچھنا کی تھی جو وہاں پہ سرکاری بھومی پڑی ہے چوبڑا جی وہ کیا ہے واسطوں میں یہ جو پروجیکٹ یہ فور لیننگ والا بلکہ یہ یہاں تک ہی سیلت نہیں رہا یہ پرشورام چوب سے شروع ہوا اور بال بھومن تک پہنچا ہم نے تو جو سوچ کے چلے تھے وہ تو صرف یہ ہی تھا کہ جو صدر پولیس ٹیشن کے باہر ہے اس سڑک کو سیدھا کرنا ہے تاکہ درکٹنا اسے بچا جاسکے لیکن میں اپنے ان ادھکاریوں کو بھی جنہوں نے اس کو اتنا دورگامی بنا دیا ان کو بھی سادو باق دینا چاہوں گا کہ یہ جو ہم نے سوچا تھا اس سے بھی بلکہ فائیو ٹائمز زیادہ وہ پرشورام چوب سے لے کے بال بھومن تک فور لیننگ کا پروجیکٹ بنا اور اسے امپلیمیٹ کروایا گیا اور میں تو ابھی یہاں پہ جب آیا تو وشیش روپ سے اس روٹ سے آیا ہوں ادربائز تو فلائی اوور سے آتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ واقعی یہ سڑک جو ہے اب یوں لگتی ہے کہ جیسے ہم چندی گڑ میں سے نکل رہے ہیں اور ابھی تو یہ نرمانہ دین ہے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو نشط روپ سے اس سڑک کا مہتو سب سے زیادہ اس لیے ہو جائے گا کہ آدھا نگر تو لائن کے اس پار ہے اور آدھا نگر لائن کے اس پار ہے اور یہ ایک مطر ایسی سڑک ہے جو سیدھی دو لوگوں کو جوڑتی ہے تو اس کا بہت مہتو ہے اور یہ اتنی فور لیننگ بنی ہے اتنی سندر بنی ہے بیچ میں ایسے پہدے اچھے فلوں والے لگائے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سرسہ کا یہ بیسٹ روڈ بھی بنے گا اور یہ ستھان بھی بنے گا اور اسی کے ساتھ جو آپ نے پرشن کیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں صدر پول سٹیشن ہے پرانا ڈی سی ریزیڈنس ہے ساتھ میں ہی ایدی کلچر کی لینڈ ہے ادھر بھی جو نگر پالکہ ہے نگر پریشد ہے اس کے ساتھ جو ویمن ہوسٹر ہے اور آگے جوڈیشیل کمپلیکس ہے یہ تمام اتنی جو لینڈز ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑا پریشر ہے اور یہ نگر کے بیچوں بیچ ہیں یہاں پہ ویسے ہمارے سی ایم صاحب کی طرف سے گوشنا کی ہوئی ہے لیکن کیونکہ اس میں کافی کمپلیکشنز آ رہی ہیں ٹیکنیکل تو وہ انڈر پوسیس ہے ابھی تک لیکن میں اس بات کی اپیقشا بھی کرتا ہوں کہ نکٹ بھوشے میں یہاں پہ بہت اچھا کمپلیکس اُبر کا سامنے آئے گا جس میں نگر کے لیے بہت زیادہ سربادک اپیوگی پروجیکٹس یہاں پہ بنیں گے جس سے اس نگر کی جو شان ہے اس میں چار چاند لگنا بلکل نشت ہے آشائے ہیں لوگوں کی اب یہ بھی بڑھ گئیں گے یہ چھوٹی سی اپسٹیکل ریلوے کراسک کہ وہ بھی شاید جلدی کوئی اس کا انڈر پات یا کوئی اس کے اوپر سے چھوٹا فلائی آور بن جائے تو اس میں اور بھی شان ہماری بات ہوگی اس کو لے وہ بھی اس کے بلکل بہت سیرسلی انڈر کنسیڈیشن میں ہیں بلکہ آج سے لگ بگ پندرہ ایک دن پہلے مجھے جو ای آئی سی ہیں ہمارے پیڈر پیوڈی کے ان کا فون بھی آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ دو طرح کی پروپوزلز ہیں تو اس کا جرہ دیکھو نگر میں تھوڑا بیچار کر کے کہ اس کو اپنا کیسے مچور کروانا چاہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ فلائی آور بنیں دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ انڈر پاس بنیں یا یہ دونوں ہی پروڈیٹس بنیں تو اس کو فائنڈر یہ ابھی تک تو جرہ کافی گمدیرتہ سے اس پر وچار بھی ہو رہا ہے ایڈمیسٹیٹیو لیول پہ بھی ٹیکنیکل لیول پہ بھی اور ہمارے لیول پہ بھی نگر کے لیول پہ بھی تو مجھے لگتا ہے کہ بہت شیئر اس میں بھی نرنے ہوگے جو بھی آگے فالو اپ ایکشن ہے مشروع ہو جائے گا تو دوستو آج اتنا ہی آج ہم نے آپ کو ایک ایسی پریوزنہ کے بارے میں بتایا ہے جس پریوزنہ کے بارے میں عام دیتی میں اگر کوئی بات سوچی ہو اور وہ پریوزنہ پوری ہو جائے تو دوستو آپ کیوں بھی اگر ایسی کوئی ورسطو ایسی کوئی پریوزنہ لگتی ہے تو اسے آپ بھی اٹھا سکتے ہیں جو جنہت میں ہو آج اتنا ہی نوستکار نوستکار شihi مهمہ تھی پریوزنہ شویم المدین نوستکار تو دودہ نوستکار بودہ م Правی مور موسیقی 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 موسیقی